انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سابق سربراہ جنرل ریٹائر احسان الحق کا کہنا ہے کہ امریکہ اگر 9-11 کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کا مشورہ مان لیتا تو افغانستان میں طویل اور مہنگی جنگ سے بچ جاتا اور خطے کو بھی عدم استحقام سے بچایا جا سکتا تھا سابق چیئرمن جوائنٹ چیفز آف سافٹ کمیٹی رہنے والے احسان الحق نے عرب نیوز کو انٹروی میں کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کا مشورہ مان لیتا تو کھربوں ڈالرز اور ہزاروں انسانی جانوں کا نقصان نہ اٹھاتا یاد رہے کہ جنرل ریٹائر احسان الحق کو امریکہ میں حملوں کے چند ہفتوں بعد ہی اکتوبر سن 2001 میں آئی ایس آئی کا ڈریکٹر جنرل بنایا گیا تھا بعد ازاں انہیں چیئرمن جوائنٹ چیفز آف سافٹ کمیٹی کے طور پر ترقی دے دی گئی تھی عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق نومبر سن 2001 کے عوائل میں نیٹو فورسز کے افغانستان میں داخل ہونے کے فوری بعد پاکستان نے خطے کو عدم استحقام سے بچانے کے لیے سعودی عرب کی معاودنس سے زفارتی کوششیں شروع کی اس دوران جنرل ریٹائر احسان الحق نے واشنگٹن کا دورہ کیا اور امریکہ کے اس وقت صدر جوج ڈبلی بوش کو پاکستان کے فوجی حکمران پرویز مشرف کی جانب سے لکھا گیا چار صفات پر مشتمل خط پہنچایا جنرل پرویز مشرف نے خط میں افغان مسئلے کے حل کے لیے ان طالبان رحماؤں سے بات چیز شروع کرنے کی تجویز دی تھی جو القائدہ کے خلاف کاروائی میں تعاون کے لیے تیار تھے جنرل ریٹائر احسان الحق نے انٹرویو کو داران بتایا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا مشترقہ اقترام تھا میں شہزادہ سعود الفیصل مرہوم کے ساتھ امریکہ گیا اور ہم نے امریکی صدر وزیر خارجہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر اور دوسرے امریکی رحماؤں سے ملاقاتیں کی امریکی حکام سے ہونے والی ملاقاتوں میں روشنی ڈالتے ہوئے جنرل احسان کا کہنا تھا کہ ہم نے امریکی حکام کا مشفرہ دیا کہ افغانستان میں مداخلت اقوام متحدہ کے ذریعے ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ بیس سال قبل اس موقع کو ضائع کر دیا گیا اگر امریکہ اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کی تجویز مان لیتا تو جنگ سے بچا جا سکتا تھا اور خون خرابے بڑے نقصانات اور خطے میں عدم استحقام سے بھی بچا جا سکتا تھا جنرل احسان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب نے مخلصانہ مشفرہ دیا تھا کہ افغانستان میں تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور اقوام متحدہ کے ذریعے مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنا ہی بہترین آپشن ہے سابق آئی ایس آئی چیف نے کہا کہ ہم نے امریکیوں کو بتایا تھا کہ افغانستان میں اقوام متحدہ کے ذریعے ایک وسیع البنیاد متفقہ حکومت کا قیام عمل میں لانا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ مزید شدت اختیار نہ کرے لیکن بدقسمتی سے ہماری مخلصانہ اور بہترین کوششوں کو پذیرائی نہیں دی گئی اور اس کا نتیجہ بیس سال کی طویل جنگ اور امریکہ کی بدترین شکست کی صورت میں نکلا ایک سوال پر جنرل ریٹائر احسان الحق نے کہا کہ محض ایک فون کال پر کسی ملک کو آمادہ نہیں کیا جا سکتا امریکہ نے نائن الیون کے چوبیس سے چھتیس گھنٹے بعد پاکستان سے رابطہ کیا تھا پاکستان اس واقعے کی پہلے ہی مزمت کر چکا تھا جنرل ریٹائر احسان الحق نے کہا کہ ہم پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم اس مسئلے میں عالمی برادری کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمارا رد عمل اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق ہوگا اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجود گی اور پاکستان کو بتائے بغیر امریکی سپیشل فورسز کی کاروائی کے حوالے سے سوال پر جنرل ریٹائر احسان نے کہا کہ اسامہ بن لادن کی موجودگی انٹیلیجنس کی ایک بڑی ناکامی تھی اور میرے لیے بھی ذاتی طور پر یہ سبکی کا باعث تھی انہوں نے کہا کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں واپس آنے سے پاکستان کو سٹریٹیجک طور پر فائدہ ہوگا کیونکہ قابل میں حکمرانوں کی تبدیلی بھارت کو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے روک دے گی ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے کیونکہ ہمیں افغانستان میں استحقام کے لیے امریکہ کی مدد کی ضرورت ہے جنرل احسان نے زور دیتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ افغانستان کے عوام کی بہتری کے لیے آنے والی طالبان انتظامیہ کو تسلیم کرے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرے انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت کے راہنماؤں اور حکام کو اقوام متحدہ کی دہشتگرد افراد اور پابندیوں کے فیرس میں رکھنے سے بینل اقوامی تنظیمیں افغانستان میں کام نہیں کر سکیں گی جس سے طالبان حکومت کا رویہ بھی متاثر ہوگا اور اس سے مزید مسائل پیدا ہوں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا